دیس میں جہاں صفائی کو لے کر اندور اور گوہاتی جیسے سہروں کا نام اول درجے پر لیا جاتا ہے وہیں دھنبات کی جب ہم نگر نگم کی بات کریں تو سریمان آپ کو ہر کونہ خاصا حال دکھے گا ہم بات کر رہے ہیں باگمارہ کنترگت کتراس کا کپڑا پٹی سکرین میں سریمان جو آپ کو دکھائی پڑ رہا ہے یہ ہے کپڑا پٹی کا وہ نالی جو ورسوں سے نگر نگم کے کرمیوں کے اوپے اکچھا کا سکار اور دنس جیل رہا کون کرے گا اس کی صفائی حالانکہ ان کے بہت سارے کرمی آج بھی ساپ سفائی میں لگے ہوئے ہیں لیکن جب تنگ گلیوں کا آپ سفر دیکھتے ہیں تو مجھے لگتا ہے یہ ایک بیمانی ہوگی جہاں لوگ تنسر کے اس مہا پربک میں ہمارے نیتا گلی گلی تک پہنچ جاتے ہیں وہیں صفائی کرمی کو پہنچنے میں کتنی تکلیف ہوتی ہے سریمان یہ تو سوچنا پڑے گا نگر نگم دھنباد کے کرمیوں کو جرور یہ نیویدن کیا جاتا ہے کہ جدا کپڑا پٹی پر بھی دھیان دیں جہاں یہ سب سمات کا نرمان میں اپنی بھومی کا نباتے ہیں ان کی گلیوں میں آج بھی کچڑا کیوں ان کی گلیوں میں یہ تنگ استطیق کیوں کیا صفائی کے نام پر کیول ہالڈنگ ٹیکس یا پانی ٹیکس یا سر چازز لے کر ہی اپنی بھومی کا کو دکھانا چاہیں گے ایک آج جہاں چناؤ نہیں ہونا اپنے آپ میں ایک بہت بڑا سمی کرن در ساتا ہے وہیں منمانی کا راہ دیکھتا اور دکھاتا ہوا کرمی ہمیشہ عام جنتہ کے بیچ میں کیول اوہا پوہا کی استطیق دکھا کر چند کونوں میں صفائی کو انجام دے رہا ہے کیا اس تھوڑی بہت صفائی ہو جانے سے کتراس کی تنگلیوں کا صفائی ہو جائے گا اگر نہیں تو آخر اس کپڑا پٹی کا صفائی کون کرے گا اس سے پہلے جو بھی یہاں پارست رہیں انہوں نے اس پر دھیان کیوں نہیں دیا برتمان میں جو بھی سرکاری کارے پالک کے مادھیم سے یہ کام چل رہا ہے میں تو یہی نیویدن کروں گا جدا دیکھا جائے کیا یہ بیماری کا ایک نیا سمی کرن تو نہیں بنائے جارہا کیا راجنیتی کے اکھاڑے کے پریسسٹ میں ان نتاؤں کا دھیان اس پر کیوں نہیں جاتا ہے کہ یہاں بھی لوگ رہتے ہیں یہاں بھی عام جنتہ رہتی ہے حالانکہ ان کی بیلڈنگیں تھوڑی اونچی جرور ہیں لیکن انہیں بھی صفائی چاہیے انہیں بھی وہ سارا چیت چاہیے جو سرکاری صفیدہوں کے انترگرد دیکھا جاتا ہے کپڑا پٹی کی بھومی کا ویفشائے میں ہمیشہ اول رہی لیکن جب سرکاری لوگوں کے دوارہ وہاں صاف صفائی کا کام کیا جانا تھا کرمیوں کے دوارہ نگر نگم میں کک لوگ وہاں پہنچ کر صفائی کا انجام دیتے وہ چیجاج بھی ادھورا دیکھ رہا میں تو ویوم ٹی بی کے پیچھ سے لگاتار مددوں کی بات کرتا ہوں اور یہی کوسس کروں گا اگر اس طرح کا کچڑا کسی جگہ پر دیکھتا ہے کسی سب شماج کے آس پاس رہنے والے تنگ گلیوں میں دیکھتا ہے تو مجھے لگتا ہے آج بھی یہ کہنا بیمانی ہوگی کہ کیول کیول اور کیول پھوٹ کی راجنیتی ہی اس دیس میں سوسوبیت ہوتی ہے عام انسان کراہتا رہے گا کبھی پانی کے لیے کبھی سواست کے لیے کبھی صفائی کے لیے اور کبھی ان سو بھی دھاؤں کے لیے جو موٹی فائلوں میں پڑی تو جرور رہتی ہے لمبا لمبا لاکھ اور کڑوڑ کا خرص تو جرور دیکھتا ہے لیکن دھراتل پر جو دیکھتا ہے وہ سریمان آپ جرور دیکھ سکتے ہیں دنیواز ویومٹی بھی لگتار ان مددوں کی بات کرتا ہے اور نگر نگم سے اپیل کرتا ہے کہ کپڑا پٹی پر بھی جدہ دھیان دیا جائے جو برسوں سے اپیکشت رہا نالی جو برسوں سے دنس جھیل رہا اس کچڑا کا آج میں کہنے میں رتی بھر گریج نہیں کروں گا کہ کپڑا پٹی کو اسی گندگی کے کارن لوگ کچڑا پٹی کا نام کرنا دے دے موسیقی